بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ پاکستان میں بھی ابھی کنٹائن کرنا ہوگا آپ بھائی شاید اس کے مطلق ویڈیو دیکھ چکے ہوں لیکن میں ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں ایک توہ ڈٹیل اس کی بتا دیتا ہوں آپ کو اور ابھی یہ پھر سے دوبارہ سے لاغو کر دیا گیا ہے بیچ میں یہ ختم کر دیا گیا تھا پہلے بھی تھا ابھی میرا بھائی گیا ہے کچھ دن پہلے اس نے ویکسین نہیں لگوائی تھی یہاں سے ایک دول بھی نہیں لگوائی ہوئی تھی تو چلا گیا صرف سمپل پی سی آٹیسٹ کروایا ہے اس نے اپنا بس جو ٹکٹ کے ساتھ اس نے وہ رپورٹ لگائی ہے اپنی پی سی آٹیسٹ کی اور چلا گیا ہے پاکستانی رپورٹ کے اوپر بھی وہی چک کیا گیا ہے اور جاؤ بھائی گھر لیکن ابھی کیا ہوگا ابھی بھائی آپ جب سعودی عربیہ سے کسی بھی دبائی وغیرہ مسکت وغیرہ کہیں سے بھی آپ سفر کریں گے پاکستان کا تو جب آپ کی فلیٹ اترے گی تو آپ کا بھائی وہاں ائرپورٹ کے اوپر پی سی آٹیسٹ کیا جائے گا جی میرے بھائی اچھا آپ کا پی سی آٹیسٹ آپ کا لیں گے آپ کو ایک سٹک چھوٹی سے ملے گی اس کے اوپر آپ لگائیں گے اسی ٹائم آپ کا ریزلٹ سامنے آجے گا آپ کسی بھی سٹی کسی بھی کنٹری سے سفر کرتے ہیں بھائی تو آپ کے پاس پی سی آٹیسٹ پہلے سے ہوتا ہے تو ایسا ہو گئی نہیں بہت بہت کم چانس ہوں گے اگر کسی بندے کا پوزیٹیو آ جائے ورنہ بھائی کیوں جہاں سے کروا کر ہم اسی دن سفر کرتے ہیں یا اس سے آگے والے دن کا سفر کرتے ہیں پاکستان کے لئے تو آپ کا بھائی وہاں پر پی سی آٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کا خدا نہ خواستہ بچے جو ہوں گے وہ بھی بڑے افراد ہوں گے وہ بھی سب کا ٹیسٹ ہوگا حالانکہ یہ جو ایج کی لیمٹ ہے یہ پہلے آٹھ سار رکھی گئی تھی تو آپ کا مصبت آ جائے گا اگر خدا نہ خواستہ اگر چھ سال سے بارہ سال کی عمر ہے تو پھر اس بچے کو گھر میں کنٹائن وغیرہ کر رہے ہیں آپ لے کر جائیں گھر میں اس کو کنٹائن وغیرہ کریں اگر بھائی آپ اس سے بڑے ہیں تو پھر آپ یہاں تو پرائیوٹ کنٹائن بھی کر سکتے ہیں یا جو سرکاری دیا جائے گا کنٹائن وغیرہ کا جو سورتیال ہوگی آپ وہاں پر جا کر وہاں پر بھی کنٹائن کر سکیں گے ایسی کوئی مشکل نہیں ہے تو بات اس میں کوئی زیادہ مشکل یا پریشانی والی بات نہیں ہے جو میرے بھائی سفر کر رہے ہیں اکثر بھائی سوچ رہے ہیں یا کیا ہوگا کیا سورتیال ہے تو بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بندے سعودی ریبیہ میں یا دبائی بغیرہ میں مقیم ہیں میرے بھائی تقریباً ابھی تک تو کچھ بندے بچے ہوں گے باقی تمام بندوں نے ابھی تک ویکسین بھی کمپلیٹ کر لی ہوگی تو آپ کو ویکسین بھی لگی ہوئی ہے اپنے پیسے ٹیسٹ یہاں سے پکروا کر جا رکھے ہیں تو آپ کو پھر بھائی پاکستان ائرپورٹ کے اوپر کوئی کسی قسم کا خوف یا پریشانی لینے کی بلکہ ضرورت نہیں ہے